نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org السلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنر اسکولنگ پروگرام کے آڈیو ٹوٹوریلز کے ساتھ میں ہوں مسانہ نظیر سبق نمبر ساتھ شاہ عبداللطیب بھٹائی سندھ کے مشہور صوفی شائر شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ حالہ کے نستیق ایک قصبے میں سولہ سو نواسی عیسویں پا مطابق گیارہ سو دو ہجری میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید حبیب تھا آپ بجپن ہی سے نیک تھے آپ اپنا اکثر وقت بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارتے تھے اپنے والد کی وفات کے بعد حیدر آباد کے قریبی علاقے حالہ میں موجود ایک ٹیلے پر رہنے لگے آپ سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے لوگ اس ٹیلے کے اردگیر آباد ہونے لگے اس طرح یہاں ایک نئی بستی بن گئی جسے بھٹ شاہ کا نام دے دیا گیا آپ نے جو شائری کی اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاق کرنے نیکی کرنے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کا سبق دیا آپ کی شائری کی کتاب کا ترٹما دنیا کی کئی زبانوں میں چھپ چکا ہے یہ کلام شاہ جو رسالو کے نام سے سندھی زبان میں موجود ہے آپ کے اس کلام کو سب سے پہلے جرمنی کے ڈاکٹر ٹرمپ نے چھپوایا چھاہ جو رسالو کے ہزاروں ایڈیشنز چھپ چکے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ سندھی کے نامور شائر شیخ آیاز نے کیا آپ آپ کا انتقال گیارہ سو پینسٹھ ہجری و مطابع سترہ سو چھے آنوے عیسوی میں ہوا دو سال بعد آپ کے مقبر کو غلام شاہ کلہ ہوڑوں نے تعمیر کرایا آپ کا اوٹس ہر سال چودہ سفر کو بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے آپ کے مزار کے پاس ایک علمی ادارہ عجائب گھر اور دست کاری مرکز بھی قائم کیا گیا ہے مشک مندرجہ زن سوالات کی جوابات دیجئے سوال نمبر ایک شاہ صاحب کے والد کا کیا نام تھا سوال نمبر دو شاہ صاحب کس زبان کے شاعر تھے سوال نمبر تین شاہ جو رسالو کا اردو ترجمہ کس نے کیا سوال نمبر چار شاہ جو رسالو کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا سوال نمبر پانچ آپ کا اردس ہر سال کس تاریخ کو منایا جاتا ہے مشک نمبر دو خالی جگہ سے پر کریں نمبر شاہ عبداللطی بھٹائی سن سولہ سو نواسی عیسوی میں ڈیش میں پیدا ہوئے نمبر دو آپ کے والد کا نام ڈیش تھا نمبر تین شاہ عبداللطی بھٹائی کا انتقال سن ڈیش میں ہوا نمبر چار شاہ صاحب سندھی زبان کے ڈیش تھے نمبر پانچ شاہ جو رسالو ڈیش زبان میں ہے مشک نمبر تین واحد کی جمع لکھئے نمبر ون بستی نمبر ڈو سال نمبر تین زبان نمبر چار بزرق نمبر پانچ نام مشک نمبر چار ترد زل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں نمبر ایک زبان نمبر دو جرمنی نمبر تین عقیدت و احترام نمبر چار شائر نمبر پانچ پیدا اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹیٹوریل اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے